فی اکڑ پیداوار انشور کر دیو پہ ہے ہے سر کہ جیڑی زراعت دست دیو پہ جیڑی دیو عمل کر کے اگر اگر او بی من پیداوار لے رہے سنتے ہو تی من تے آگے نے so it means this all is a close coordination ایک بڑا مربوط نظام ہے so جناب دن مبارک بات اور آج جیس کامیابی اور خوشی دن دیو تے تو سی کی فیل کر دیو اور ماشاءاللہ چونکہ اس سیکٹر دے ویچ جنی وڈی ٹیم جناب دن آل موف کر کے سنسیر لی ٹوڑی میں سمینا ہوا کہ سب تو بڑی ایک ایلیمنٹ جیڑا نا توڑی سکسیس دا وہ توڑی ٹیم دا ہے توڑی ٹیم دی سنسیریٹی دا کروی صاحب گال ٹھیک ہے سر جی ڈاک صاحب تینکیو ویری مچ مغل صاحب سب تو پیدا توانے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ تسی اس اہم دن دے موقع دے ہوتے فور بزرز گروپ نو تسی انوائٹ کیتا ہے اور سانوں اے موقع دیتا ہے کہ اسی اپنے جڑی اے تین سال ہے گئے نے اسی انہوں دے بارے دے ویچے اسی توانوں دے ناظرین نو درسہ کیے کہ ساڑی اے تین سال کیسے گزرے سب تو پہلے تھی ہے کہ جی ساڑے جڑی اے تین سال دی کافشن سی محنت ہے سی میں دلی طورتے جنہوں کہیں دے نا کہ ایک دل نو پوری تسلی تسکین ایک مطمئن ہوندہ ہے کہ جو کم کیتا ہے گا ہے او دنہ اسی پوری طرح سیٹسفائیڈ ہیں اور مطمئن ہگئے ہیں الحمدللہ او دی نمبر ون وجہ یہ ہے کہ فور بزرز گروپ نے جیسے نام ایگری ڈوین دی لانچیں کی تھی یہ ایک موقع ایسا آندہ ہے کہ کیونکہ ایگری کلچر سیکٹر دے نال ایگری کلچر گریجوئیٹس او دنال واباستہ ہوندے ہیں انہوں دے روزگار واباستہ ہوندے ہیں کوئی شک نہیں میرے اس پورے وی سالہ ٹینیور دے ویچے مختلف موقع دے اتے ایسے ٹائم پیرڈ آئے ہیں جتے کہ ایگری کلچر گریجوئیٹ دی سیچوریشن ہوئی ایمپلائیمنٹ دی او دے ویچے تنگی ہوئی اور لوگوں نے پرابلوں پیش آئے کہ جی او کتھے جاب کرنے کہ گورنمنٹ دے ویچے بھی اتنی زیادہ اپنیگز نہیں سکے نمبر ون ساڑھی سیٹسفیکشن اور مطمئن اے ہے کہ جیسے ٹائم اسی دوزہ نو دے ویچے اپنے ایگرو ڈویند دی اوپنیگ کی تھی ہے اور ایک اپرچونٹی ڈویلپ ہوئی ہے کہ یہ ایگری کلچر سیکٹر واسطے اور پرٹیکلوری ایگری کلچر گریجوئیٹ واسطے کہ ایک نیا پلیٹ فارم ملیا اور اس پلیٹ فارم دے اتے پر فارم کرنے دا انہوں نے موقع ملیا اور اس ٹائم ساڑھے کل فور بزر سے پلیٹ فارم دے اتے تین سو توں زائد ایگری کچر گریجوئٹس کم کر رہے ہیں ایک ہزار توں زائد ایگری کچر ڈپلومہ ہورڈر کم کر رہے ہیں انجینئرز کم کر رہے ہیں چارٹڈ ایکاؤنٹن نے ایم بی ایز نے تو اس طریقے نال پچیس سو توں زائد ڈائریکٹ فیملیز ایسی ہیں ساڑھے فور بزر فیملیز ہیں اور وابستہ ہوئی ہیں کہ جنہ واسطے ایک روزگار فرہم کرنے دی ایک اپرچنیٹ ڈیولپ ہوئی اور لوگوں نے ایتے آکے اپنے بھرپور صلاحیتوں نے مظاہرہ کیتا ہے جیدی وجہ تو تین سال دے دوران دے اندر اسی او کم کیتا ہے کہ جیدی ہیں کمپنیاں وی وی سال پندرہ پندرہ سال لیندی ہیں اس ریزلٹوں اچیو کرنے واسطے اور اس مقام دے ہوتے پہنچنے واسطے ہیں ساڑھی جیدی پہلی مطمئن اور سیٹسفیکشن ہے کہ جی فور بردہ ایز ای پلیٹ فارم جیتے کہ وہ روزگار فرام کردہ ہے کہ ڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ واسطے ہیں سیکنڈ ٹھنگ اسی جیدے بزنس دینال وابستہ ہیں ساڑھے تو ایٹھے منو گالپول جانی ہے ام اے سی انجنیرز ڈپلوما آلٹرز پی آئی ڈیز ایز 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 روزگار فرام کردہ ہے میں سامان دے اور آپ پی ای ایش ڈی ہو شاید کسر نفری تو کام لائی ہو لیکن ماشاہ دلہ جناب دے کوئر ایشپرٹ ٹیم جیدی ہے ہائیسا ہیں پاکستان دے بچ پی ایش ڈی سی سمجھنیا جناب دی بورڈ دیوتے بورڈنگ دیوتے پی ایش ڈیز بھی موجود نے سو لیس ناٹ فارگیٹ دیم آتو کنے پی ایڈی لوگ نے انہا دا بھی میں سمجھنا ہوں ناوی مبارک باتا اور سیکنڈ پوائنٹ آف سیٹسفیکشن کہ میں تیرہ سال تو میرا تعلق اور رشتہ جناب جعوی سلیم قریشی صاحب دے نال ہے دو زار تو میں انہا دی ٹیم دیکھ حصہ ہیں ان تیرہ سال کمپلیٹ ہوئے نے ساڑھی جیڑی سپیشلیٹی ہے ایسی کہ ڈسٹیبیوٹر دے نال بلک دا بزنس جس ٹائم کچھ ایسے سٹیجز آئے نے جس ٹائم مختلف ایمپورٹرز نے ڈسٹیبیوشن کمپنیز دے نال نال اپنی ریٹیل کمپنیز وی نال اوپن کیتی ہیں اور ساڑھا ڈسٹیبیوٹرز اے فیل کر دے کہ جس ٹائم کوئی کمپنی اپنی ریٹیل کمپنی اسٹیبلش کر دیئے ڈریکٹ مارکیٹنگ کر دیئے اور انہا دا کوئی والی وارث نہیں ہوں گا اور آج یہ بھی یہ سیٹسفیکشن ہے کہ ساڑھے ڈسٹیبیوٹرز کمپنی آل آور دی پاکستان اسی جس ٹائم اپنا بزنس پلان کر دیں ساڑھا ایک پرمنٹ سیگمنٹ ہے کہ اسی اپنی ڈسٹیبیوٹرز کمپنیز واسطے ایک وہ دے واسطے سپیسیفک ایمپورٹ پلان کر رہے ہیں ساڑھی ریٹیل کمپنیز نے اسی انہاں واسطے اپنے الادہ سپیسیفک ایمپورٹ پلان کر رہے ہیں اور اے لوگوں دی ایک آس لوگوں دی ایک سٹسفیکشن لوگوں دی ایک امید جناب جاوید سلیم قریشی صاحب نے اور فور بازترنا اے وابستہ ہے کہ جس ٹیم اسی سویچ اوبر ہو رہا سی تو انہاں دے خیال چاہے سکے گی کہ شاید اسی بلک دا بزنس دے ویڈی ویڈی ہو گئے لیکن الحمدللہ ہونے ایک سٹسفیکشن ہے کہ اج اگر فور بازتر گروپ ایس پلیٹ فرم دے اتے ایس سٹیج اتے پہنچا ہے اور انہاں نے اپنے اس ڈسٹیبیوٹرز دا انہاں سمال انٹرپنیور دا اسے طرح ہی خیال رکھے ہے جیس طریقے نا اسی اپنی ایک بڑی ڈسٹیبیشن کمپنی فور بازر ایگری سرسز اور فور بازر بائیولوجک ایجی دا خیال کر دے ہیں ہمم او دے نال انڈریکٹ ایمپلائیمنٹ این بزنس اپرچونیٹیز ایس ٹیم کو ستر توں زائد ڈسٹیبیشن کمپنیز سمال انٹرپنیور ساڈنال وابستہ نے اور ایس ٹی دے ہوتے انہاں دی او سٹسفیکشن ہے کہ انہاں نو وقت دے ہوتے اویلیبیلٹی اور دوسری چیز کہ انہاں نو ایک اچھی پرائیز دے ہوتے اچھی کالٹی دا پرادرٹ اسی مہیا کر رہے ہیں اور ہون پھر ایس سال دوبارہ تمام ڈسٹیبیشن کمپنیز نو ایک امید دی کرن نظر آئیے کہ فور برز جڑی کمپنی ہے گی فور برز جڑی گروپ ہے گا ہے اسے طریقے نال خیال کر رہے گا جو انہاں دا انیس سو ترانے میں دے ہوئے جاویل سلیم قریش صاحب نے جس ابجیکٹیو اور جس ویجن دے تحت ایگرو ایگری کلچر سیکٹر دا آغاز کی تا سی تو ایک سیٹسفیکشن جڑی گی ہے ڈسٹیبیشن کمپنی اور صرف فور برز جڑی گروپ دنال اور پرٹیکلرلی جناب جاویل سلیم قریشی صاحب دی زاد دنال اور ساڑے نال اے وابستہ ہے کہ اسے انہوں دے ٹیک کیر کر رہے ہیں دیٹس کروڑ دیٹس دی سیونٹی دسٹیبیشن کمپنی ملٹیپلائی بائی دیئر ٹین مینیم ایگری کلچر گریجویٹس اینڈ دیر نیٹ ورک ساڑے سیٹس سیکسفیکشن دی ہے کہ اسے ایکسپنشن اپنے بیزنس دی انہوں سے کنفائنڈ نہیں کیتا بلکہ انہوں ہور زیادہ ایکسپنشن دیتا دور تو اوپن کیتے نے اور بے شمار لوگاں واستے اپرچنیٹیز اسی کریئٹ کر رہے ہیں قریش صاحب یہ فرماو آن والے وی سال چھے تسی ایگری کلچر دا کی سنیریو دیکھ رہے ہو پاکستان چھے پاکستان آن والے وی سال چھے نہیں میں جو آن والے دس اور پانچ سال ہم دی دو سال بنا مانگا آن والے پانچ سال دے پاکستان نہ صرف اپنی ایگری کلچر نیٹس نو پورا کرے گا انہیں پارشلی انڈیا دی نیٹس بھی پوری کرنی ہے انہیں فلی افغانستان دی نیٹ پوری کرنی ہے اور سینٹلیشن سٹیٹ دے اندر بڑھنا پاکستان یعنی پاکستان دے مطلب کے کیا جند ہے کہ ایشیا دی فوڈ باسکٹ ہے یہ بلکل سات چون جا رہے ہیں کریش صاحب دی زبانی سننے ہیں چھوڑ جی بریتو بات